کہیں باپ منع نہ کر دے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا یا ابو نہیں اے میرے بیٹے اطب عبدالقاسم 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 ان کی کنیت تھی محمد صاحب عبدالقاسم کی تاعت کو یہ کیا کہہ رہا ہے اسلام قول کر لو قبل اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو اس نے قبول کیا اس یہودی نے اپنے بچے سینے کہا نہیں یہ مسماحان ہیں یہ مارتے ہیں ان کو یہ کاکتے ہیں یہ غلط ہیں ان کا رویہ اچھا نہیں ہے یہ جھوڑ بولتے ہیں یہ ستاتے ہیں یہ ظلم کرتے ہیں ہم کو نہیں معاملہ زندگی پر دیکھتا تھا یہودیوں کو معلوم تھا یہود و نصارہ جانتے تھے صادق اور امین کہا گیا کفار مکہ کی طرف سے آپ کو کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ نبی میں حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں آپ کی دعوت کیسے ہیں آپ کا معاملات کیسے ہیں آپ کا حسن صلوق کیسا ہے لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں کیسے رویہ ہے کیسے آپ کے معاملات ہیں پوری زندگی میں وہ لوگ جانتے تھے اسی لئے اس نے کہا کہ یہ سچے نبی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ان کی دعوت بھی سچی ہے اے بیٹا ان کی بات کو مان لینا بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد اس کی روح پر ماز ہو گئی یہ تھے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور نبی علیہ السلام کا معاملہ یہود و سالہ کے ساتھ تجارت کا بھی تھا لیندین جیسا کہ بخاری کی مشہور حدیث ہے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہوئے تو آپ کی درعہ ایک یہودی کے پاس مرہوم تھی تیس کے بدلے اور تس تیس کی تفسیر ہے تیس درہم کی ایک سا تمر کے بدلے اللہ کے نبی علیہ وسلم کی وہ درعہ ایک یہودی کے پاس مرہوم تھی یعنی رہن میں رکھی ہوئی تھی تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے ابن کتیر رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے البدای ونہا اس واقعے پر غور کریں تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے آپ اندازہ لگائیں صحابہ کی سامنے نبی علیہ السلام کو کیا کچھ کہا گیا اور کیا کیا گیا صحابہ کے سامنے کیا بولا گیا اور کیا کیا گیا اس کے باوجود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے علامہ بن کتیر رحمت اللہ علیہ نے قل کیا ہے اس بات کو کہ ایک یہودی تھا جس کا نام زید بن سعانہ تھا زید بن سعانہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرض لیا تھا اور ابھی واپس نہیں کیے تھے کہ وہ آ گیا ٹھیک ہے قرض اپنا ماننے کے لئے صحابہ کی جماعت ہے بیٹھیں گئے جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی موجود ہے وہ زید جو یہودی تھا جس کا قرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا ادا کرنا سمجھ رہے واقعی وہ آیا اور آ کر کہنے لگا سب کے سامنے صرف کہاں نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیس کو پکڑا اس نے صحابہ موجود ہے قمیس کو پکڑ کر کھیچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیس کو قمیس کو پکڑ کر آپ کے جبے کو کھیچا اور بڑے سخت انداز سے آپ کو دیکھنے لگا بڑے سخت نظروں سے وہ بیوجہ غلیق روایت میں آیا ہے کہ سخت نظر سے بالکل جیسے نفرت بھری نظر جس کو اردو میں آپ کہیں نفرت بھری ہے کیونکہ ان کو کونسی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی تھا یہ تو یہودی نفرت بھری نظروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا اور دیکھ کر بڑا سخت اس نے کہا کہا اے محمد میرا قرضہ کیوں ادا نہیں کرتے اے محمد میرا قرضہ ادا کرو اور اس کے بعد اس نے بہت سخت جملہ کہا کہا کہ تم کیا تمہارا پورا خاندان ڈبانے والے ہیں تم تمہارا خاندان سب ڈبانے والے لوگ ہیں لیتے ہیں ڈبا دیتے ہیں اللہ اکبر بازو پکڑ کر آپ کے قمیز کو پکڑ کر کھینچنا صحابہ موجود ہے اور قرض کا مطالبہ کرنا اس انداز سے اور نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنا اور بھی روایت میں آتا بھی بڑا سخت کچھ کہا زید نے جو کون تھا یہودی صاحبی نہیں ہے یہودی یہودی مسلمان نے تو اس نے سخت کہا عمر بن خطاب کو رہا نہیں گیا عمر بن خطاب رضیتہ ہم فرماتے ہیں ان کی آنکھیں گھومنے لگیں کیا اس کے سر کی طرف اس کے سر کی طرف دیکھ رہے ہیں مثلاً کے روایت میں ہاتھا ہے نبی حضرت عمر بن خطاب کی دونوں نگاہ ہیں اس کے سر کی طرف گھوم رہے ہیں ادھر سے مارو ادھر سے مارو خصا رہا ہے کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حرکت ہے اور یہ جملے قرض کا مطالبہ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے عمر بن خطاب رضیتہ ہم سے کہتے ہیں یا عدو اللہ اے اللہ کے دشمن میں دیکھ رہا ہوں تو کیا کر رہا ہے اور میں سن رہا ہوں تو کیا بول رہا ہے میرے سامنے تو یہ کام کر رہا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نفسوں سے زیادہ ہمارے نفسوں سے ان کے ساتھ یہ رویہ یہ بھی ہے تو کر رہا ہے اور فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ بھی کہ اگر مجھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملامت کرنے کا ڈر نہ ہو تو تیری گردن مار دوں بھی ان کے روکنے کا ڈر نہ ہو وہ روکیں گے مجھے اس لئے میں نہیں مار رہا ورنہ میری تلوار تیار ہے تیری گردن مارنے کے ہاتھ ریڈی ہے پیسس کر دوں تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ زیادتی ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے بھیہیویر تو کر رہا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں عمر کے انہوں نے الفاظ کو سمجھ کر اور حس رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے عمر مجھے اور اس یہودی کو اس سے اچھی چیز کی ضرورت ہے کہ تم یہ مت کہو کہ پکڑ کے اس کو ماروں میں بلکہ ہم دونوں کو ضرورت یہ ہے کہ تم اچھے طریقے سے اس کو سمجھاؤ مجھ سے یہ کہو تو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض اس کا ادا کر دیجئے خصہ ختم کر دیجئے اور اس سے کہیں اس سے آپ یہ کہیں اے عمر کہ اے یہودی تجھ کو اپنا قرض لینے آئے نا تو اچھے طریقے سے مطالبہ کر اچھے انداز سے پیشہ یہ تیرا انداز یہ تیرا رویہ یہ تیرا بھیہیویر غلط ہے اس طریقے سے قرض کا مطالبہ نہیں کر یہ اس کی ہم کو ضرورت تھی نہ یہ کہ تم اس طریقے سے جملے کہو کہ اے اللہ کے دشمن اگر میں چاہوں تو تیری گردن مار دوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ڈر نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو اس چیز کی ضرورت ہے اس کے بعد یعنی تم اچھے طریقے سے ہم دونوں کو سمجھاؤ مجھے بھی اس کو بھی دیکھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ وہ سمجھانے والے دنیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تم سمجھو کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیجئے اس کا قرض و قصہ ختم کر دیجئے اس کا اور اے یہودی تجھ کو مانگنا ہے تو اچھی طریقے سے انچین داس سے مان یہ کہ کپڑوں پکڑ کر کھینچ رہا ہے چادر پکڑ کر کھینچ رہا ہے اور اس طریقے سے سخت الفاظ کیا رہا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ البدہ و نہائے میں موجود ہے اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت ہی بڑھتی گئی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے سخت و خوچ برا بلا کہا گیا اس کے باوجود غصہ نہیں ہوئے بلکہ اس کو خوش کر دیا اور اس کا حق اس کو واپس کر دیا یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے روایت میں آتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ اثر کر گیا اس یہودی پر زید پر زید من سعنہ پر اس یہودی پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ یہ اچھے اخلاق اثر کر گئے اس کے بعد چند ہی دنوں میں اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا جو کل تک دشمن تھا آج وہ اپنا ہو گیا پیارا ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعبیدار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میں وجود ہیں یہودی آتے ہیں اور بدعا کرتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم معلوم ہے نا آپ کو السلام یعنی موت آپ پر موت ہو اللہ کی اللہ کی طرف سے آپ پر موت آ جائے آپ ختم ہو جائے بدعا کر رہے ہیں بدعا کی الفاظ آ کر سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سن رہی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ اللہ کے رب سن یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو غصہ ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ نرم ہو جاؤ نرمی اختیار کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ان لوگوں کا جواب دے دیا وَعَلَيْكُمْ کہہ کر دی اسا کہ بخاری کی الفاظ ہے بلکہ بخاری مسلم دولوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ فرمایا وَعَلَيْكُمْ انہوں نے اسلام کہا تاکہ لام نہ سمجھ میں اور یہ سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ سلام کر رہے ہیں سلامتی کی دعا دے رہے ہیں آپ کے لئے جبکہ وہ لوگ موت کی بددعا دے رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دے دیا وَعَلَيْكُمْ تم پر بھی اگر سلام ہے تو تم پر سلام ہے تو تم پر اور وہ تھا سا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب دینے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاس آپ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوگی غصہ ہوگی کہ یہ کیسے بددعا دے رہے ہیں کہ شور ہے بھئی شور کو بددعا دے رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ظاہر باتیں وہ ایک چہیدی بھی بھی تھی غصہ آ گیا تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرو ہے عائشہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبَّرْ رِفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ تمام معاملات میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور تم نے نہیں سنا میں نے کیا جواب دے دیا ہم لوگوں کا اے عائشہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا جواب دے دیا میں نے کہا وَعَلَيْكُمْ تم پر بھی یعنی تم جو میرے لئے کر رہے وَعَلَيْكُمْ تم پر بھی وہی چیز تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا نبی علیہ السلام کی اخلاق کا کافروں کے ساتھ یہودوں سراء کے ساتھ اسی طریقے سے بخاری میں وہ حدیث بھی موجود ہے جس میں یہ آیا کہ لبید بن عاصم یہودی جس نے چادو کیا تھا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا اثر بھی ہوا جیسا کہ حدیثوں سے صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم نہیں دیا حلحانہ کے صحابہ چاہتے تھے کہ اس کا قتل ہو جائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس بالوں کی اس گیٹھی کو کھول دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری طریقے سے اچھے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ بس اس نے جو کیا تھا اس کو میرے معاف کر دیا اور میرا معاملہ جو میری مرض تھا یا مجھے جو جادو کا اثر تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے دور کر دیا لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا چلنے کے باوجود بھی لبید بن عاصب کا خون بہانے کا یا قتل کرنے کی کوشش نہیں کی اس سے بھی بڑا واقعہ برادرہ اسلام منافقوں کے سردار کا ہے عبداللہ بن عبی بن سلول آپ جانتے ہیں منافقوں نے مدینہ میں کیسی کیسی سادش ہے کی اہدوں کو تھوڑا پیمانوں کو تھوڑا اور اندر سے مسلم اسلام کا کپڑا پہن کر مسلمانوں میں مل کر آمنہ کہہ کر ان کے سامنے آمنہ جیسے کہ قرآن میں ایسی خبیث لوگ منافقین ایک تباہر کا دشمن ایک اندر کا دشمن نبی محمد السلام کی اخلاقوں کے ساتھ کیسے تھے